سینیٹر فیصل واؤڈا نے آج مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کی ہے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں فیصل واؤڈا نے کہا کہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کی جان کو لاحق خطرے کی بات مولانا فضل الرحمن تک پہنچائی بانی پی ٹی آئے میرے قائد رہے ہیں عمران خان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میں ان کی زندگی بچانے کے لیے کام کر رہا ہوں مولانا دورندیش سیاستدان ہے نفرتیں مٹانے میں مولانا کا کردار ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ ون ون کی پوزیشن ہو فیصل واؤڈا گزشتہ چند دنوں سے ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں جنہیں سرے سے نظر انداز کرنا ممکن نہیں فیصل واؤڈا کہہ رہے ہیں کہ اگر بانی پی ٹی آئے قابل قبول نہیں تو نون لیگ بھی نہیں حکومت کو کسی اور سے نہیں خود سے خطرہ ہے حکومت کا بوجھ انہیں لے ڈوبے گا معاشی بہتری کا کریڈٹ حکومت کا نہیں ایسا ایف سی کو جانا چاہیے پاکستان کو بچانے کے لئے سسٹم نون لیگ کو طلاق دے مریم نواز کہتی ہے پی ٹی آئے کچرہ ہے تو پھر وہ پہلے اپنی پارٹی میں سیاسی کچرے کو صاف کریں فیصل واؤڈا نے چند روز پہلے بلاول بھٹو سے بھی ملاقات کی واؤڈا کے مطابق انہوں نے بلاول کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئے کی جان کو ان کی بیوی اور ہواریوں سے خطرہ ہے بلاول بھٹو کو زیریک اور نوجوان سیاستدان قرار دیتے ہوئے فیصل واؤڈا کا کہنا ہے کہ وہ بیداخ سیاستدان ہیں انہوں نے جمہوریت کے لئے خون دیا ہے فیصل نے نون لیگ کو بیڈ برینڈنگ قرار دیا اور کہا کہ وفاقی حکومت تیس سال پرانی سیاست کے لئے کوشش کر رہی ہے جو بہت خطرناک ہے دوسری طرق مولانا فضل الرحمان نے مدارس بل منظور نہ ہونے کی صورت میں آٹھ دسمبر سے حکومت مخالف تحریک شروع کرنے کا اندیا دے رکھا ہے ان کا کہنا ہے کہ حکومت نے اگر سات دسمبر تک مدارس بل پر دستخط نہ کیے تو آٹھ دسمبر کو پشاور میں ریلی میں اہم اعلان اور اپنے اگلے لاحے عمل کا اعلان کریں گے ایسی میں سوال یہ ہے کہ فیصل واؤڈا کی اہم ملاقاتیں نون لی کے خلاف شدید تنقید بانی پی ٹی آئی کی جان کو لے کر خطرے سمیت بہت سی معنی خیز باتوں کا آخر کیا مطلب ہو سکتا ہے گزشتہ چھ سال کی سیاست پر نظر رکھنے والا کوئی بھی شخص جانتا ہے کہ فیصل واؤڈا کی باتوں کو بلکل نظر انداز کر دینا بعض مرتبہ حقائق کو نظر انداز کر دینے کے مترادف بھی ہوتا ہے اس لیے سوال یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں فیصل واؤڈا یہ باتیں کیوں کر رہے ہیں جب موجودہ حکومت کے ون پیج اور قبولیت پر فی الحال کسی بھی سیانے شخص کے لیے شک کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہمارا پینل اس پر کیا رائے رکھتا ہے یہی سوال ان کے سامنے رکھیں گے ہمارے ساتھیں زیغم خان، حماد غزنوی، شہزا چودری اور افتقار احمد صاحب آپ چاروں کے لیے پروگرام کا سوال فیصل واؤڈا کی آنیا جانیا ملاقاتیں معنی خیز باتیں حکومت مخالف بیانات فیصل واؤڈا کس مشن پر زیغم صاحب وان پیج پر ناز کرنے والی شہباز حکومت فیصل واؤڈا ہائبرڈ نظام کے تحت پروان چڑے ہیں میڈیا سمیت حکوم کیا آپ کہہ لیں جو اقتدار کی رہداریاں ہیں غلام گردشیں وہاں تک رسائی کا دعویٰ بھی رکھتے ہیں کہتے ہیں سسٹم کو چاہیے نون لیک کو طلاق دے دے ایسی باتیں کیا واقعی حکومت کے لیے خطرہ ہیں آپ کو لگتا ہے وہ کسی مشن پر ہیں جو شہزاد صاحب بات کر رہے تھے اپنا ہی کوئی ضمیر کا بوجھ اتار رہے ہیں عائشہ ایک تو ہمارے لیے یہ افتخار کی بات ہے کہ آج اس پروگرام میں ہم فیصل وارڈا صاحب کی شخصیت افکار خدمات اور بیانات پر گفتگو کر رہے ہیں ساری سیاسی جماعتیں دروازے کھول کے ان کو ویلکم کر رہی ہیں آپ یہاں سے اندازہ کریں جی بلکل 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 دیکھئے سسٹم جو ہے وہ بڑا مشکل کام کرتا ہے بڑا خوش کام کرتا ہے راتوں کو جاگنے والا کام کرتا ہے تو انہیں شیخ رشید کی فیصل وارڈا صاحب کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ضرورت ہوتی ہے کہ کبھی پیغام دینا ہوتا ہے کبھی وارٹر ٹیسٹ کرنے ہوتے ہیں کبھی کنفیجن کریٹ کرنی ہوتی ہے اس لئے وہ میدان میں آ جاتے ہیں ابھی دیکھئے وہ کہتے ہیں کہ سسٹم کو دو طلاقیں دینے کی ضرورت ہے ایک بانی کو اور دوسرے حکومت کو اب اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے بانی اور سسٹم کا معاملہ تو میرا خیال ایسا ہے کہ وہ تو طلاق ہو ہی چکی ہے لیکن اب وہ حکومت کے بارے میں کہہ رہے ہیں مسلملی نواز کو طلاق دینے کی ضرورت ہے اگر ہم ان تعلقات کو واقعی سیریس نہیں جن کی بات کرنا ہے اور سب دوست کہہ رہے ہیں کہ سسٹم سے جو تعلقات ہیں فیصل وارڈا کے وہ اہم ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ حکومت کی غیر مقبولیت کا بوجھ جو ہے اب سسٹم کو محسوس ہونے لگا ہے اور سسٹم جو ہے ون پیج کو چلاتے ہوئے بھی کچھ ڈسٹنس کریٹ کرنا چاہ رہی ہے اس حکومت کے ساتھ اگر ہم اس میں ریڈ کرنے کی کوشش کریں تو اب عمران خان کے بارے میں وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ وہ بچانا چاہتے ہیں بچا لو عمران کو بچا لو عمران کو وہ باہر جا رہے ہیں عمران تو بہت محفوظ مقام پر ہے اس سے زیادہ محفوظ جگہ تو عمران خان کے لئے کوئی نہیں ہو سکتی کیونکہ جہاں پر وہ ہیں وہاں پہ اگر عمران خان کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو وہ تو سیدھا الزام حکومت اور سسٹم پہ آئے گا تو وہ جو بچانے کی بات کر رہے ہیں میرا خیال ہے بچانے کے لئے نہیں کر رہے ہیں وہ یرکانے کے لئے کر رہے ہیں جو واضح مجھے مقصد لگ رہا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو بھی یرکانا چاہتے ہیں اور عمران خان کے خاندان کو بھی یرکانا چاہتے ہیں کیونکہ عمران خان باہر ہوتے تو ان کی بات میں یہ وزن ہوتا کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے اڈیالا میں کیسے خطرہ ہو سکتا ہے اور پھر آپ نے مشن کی بات کی دیکھیں اور خطرہ بھی ان کے گھر وانوں سے کہہ دیتے ہیں جی جی دیکھیں یرکا رہے ہیں ایک ڈسٹ اڑا رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے آپ مجھے بتائیے جس طرح کی وہ حفاظت میں ہیں جس جگہ پہ ہیں کس سے جان کا خطرہ ہو سکتا ہے کیا کہنا چاہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے خطرہ یہ تو ایک بائیدز قیاس بات ہے کہ وہ اتنی حفاظت میں جیل میں بند ہیں اور ان کو نقصان پہنچنے کا تمام تر الزام براہ راز کس پر آئے گا تو جن پر الزام آئے گا وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہو اس سے پہلے جتنی بھی باتیں آئی ہیں عمران خان کے بارے میں جیل کے بارے میں کیا وہ سب غلط ثابت نہیں ہوئی تو یہ تو پاسیبل نہیں ہے تو یہ تو ہے ان کا مقصد یرکانہ لیکن جو ان کے مشن ہیں آپ کو دیکھیں یاد ہے اپریل 2019 میں انہوں نے کہا تھا ایک ہفتے میں دس دن میں یا زیادہ زیادہ دو ہفتے میں اتنی نوکروں کی برسات ہوگی کہ پاکستان میں لوگ کم پڑ جائیں کہ نوکریاں زیادہ ہو جائیں گی اب باہر والوں کو نوکریاں دینی پڑ جائیں گی آپ کو یاد ہے جب چینی سفارت خانے پر حملہ ہوا تھا تو وہ اپنی گن لے کر پہنچ گئے تھے مشن پہ براہ راست خود حفاظت کرنے کے لیے پھر جب بھارت کا فائٹر جیٹ پاکستان کی ایر فوس نے گرایا تھا تو انہوں نے اس پر بوٹ رکھ کر اپنا بوٹ رکھ کر فوٹو بنوایا تھا ویڈیو پوسٹ کی تھی اور میں اس بوٹ کی تو بات ہی نہیں کر رہا جو وہ سٹوڈیو میں لے کر آ گئے تھے تو آپ دیکھیں کتنی کتنی وہ کس کس طرح کے مشن پر جاتے اور جن مشن کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت وہ وارٹر ریسورسز کے منسٹر تھے عمران خان کی حکومت میں جب انہوں نے یہ تمام باتیں کی تو وہ وارٹر ریسورسز کے منسٹر تھے تو بس میرا خیال ہے ہمیں شیخ رشید صاحب کا ایک اچھا متبادل میسر ہو گیا ہے جو ہمارے شوز کے لیے اچھا ہے گفتگو کرنے کے لیے ہماری کچھ تھوڑی سی رونکے لگی رہیں گی سیاست کی بھی رونکے لگی رہیں گی افتخار صاحب یہ جس طرح کہ وہ بیانات دے رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری کی تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں کسی کو کسی سے بچا رہے ہیں مولانا کی تعریفیں علیہدہ کر رہے ہیں حکومت پر تنقید علیہدہ کر رہے ہیں اب یہ کوئی مشن ہے ہم ضرورت سے زیادہ ریڈ کر رہے ہیں وہ ہر چینل پر بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں حکومت کو اگر ہم دیکھیں وہاں سے تو معاشی پولیسیوں سے لے کر داخلی خارجہ تمام جگہ پر ہمیں معاملات ون پیج پر ابھی اس وقت دکھائی دے رہے ہیں وہ کوئی غیر ضروری گفتگو کر رہے ہیں کہ ان کو کچھ ایسا بہت کچھ پتا ہے جو ہم میں سے کسی کو کچھ پتا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ روزانہ تمام اخبارات پڑھنے کے بعد ٹیلی ویژن کے اوپر اپنے خیالات کے ظاہر کرتے ہیں اس کی میں ان کو شابش دیتا ہوں پاکستان کے اخبارات اگر صبح پڑھے جائیں تو اس ساری باتیں جو آپ نے مجھے ابھی سنائیں اور جس کے لیے بیس منٹ کا ٹائم ہم نے ان کو دیا یہ سب چھپ چکی ہیں مولانا کا مطالبہ بھی چھپ چکا ہے بلاول کی باتیں بھی چھپ چکی ہیں عمران خان کے خاندان کی تشویش بھی چھپ چکی ہے کونسی نئی بات ان نے کہی ہے اور ہم نے بیس منٹ ایک ٹیلی ویژن کے نہیں سر کچھ تو ہے نا افتخار صاحب دیکھیں بلاول بھٹو مولانا فضل الرحمن سے ملتے ہیں فیصل واؤڈا ملتے ہیں کچھ دیر پہلے رانہ سناؤلہ بھی مل کر نکلے ہیں اور نکلنے کے بعد میڈیا سے گفتگو نہیں کرے کیا کہا جا سکتا ہے کہ مولانا کی طرف سے جو وارننگ دی گئی ہے اس کے اوپر انہیں کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہی ملاقاتوں کے ذریعے میں نے ارش کی اگر آج آپ نے صبح کے اخبارات خود بھی پڑھ لی ہوتے تو یہ باتنہ کرتے ہیں آج صبح کے اخبارات میں مولانا نے جو کہا آج مولانا کے جو مسئلہ ہے مدرسوں کے ریجسٹرشن کے بارے میں وہ ہیڈ لائن ہے وہ چپی ہوئی ہے اس کی تمام تفاصیل چپی ہوئی ہیں بلکل ہے اور اس کو 26 آئینی ترمیم کے ساتھ جوڑا بھی گیا ہے بلکل اور میسج بھی دیا گیا ہے کہ یہ کمال کی بات ہے سب کچھ تیار ہے صدر پاکستان کے پاس پڑھا ہے تو صدر پاکستان اس کے اوپر دستخط کیوں نہیں کر رہے تو یہ تو سٹوری موجود ہے اس میں کونسی ایسی بات ہوگی تو میں یہی پوچھ رہی ہوں نا کہ جب باورڈا صاحب گئے ہیں تو کیا مولانا کو رازی کرنے گئے ہیں کہ ہم کریں کہ دستخط ٹھہر جائیں آپ کو یہ اتجاج نہ کریں بھائی یہ تو آپ کی سوچ ہے نا آپ کی سوچ کیا کہتی ہے دیکھیں نا کتنی میں بلکل نہیں مانتا کہ ایسی جی ایک انڈیویجیل کن دو دیس ایسی 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 باورڈا باورڈا ہم پہلے بانی سے شروع ہوتے تھے اب بانی کو ہم نے چھوڑا دو تین دن سے تو ہم کوئی اور چیز پر شروع ہو رہے ہیں افتخار صاحب سوال ان ملاقاتوں پر بھی ہے جو تین لوگ تین شخصیات جا کر مل رہی ہیں بلاول بھٹو مل رہے ہیں ایک شورٹی دے کر آتے ہیں کون ملے ہیں بلاول بھٹو کل ملے ہیں ایک شورٹی دے کر آئے ہیں کہ یہ بل ہو جائے گا لیکن وہ بل واپس بھیج دیا جاتا ہے آج اس کے اوپر تنقید کی کاملہ مل رہے ہیں باورڈا جاتے ہیں ابھی رہا سے نہ اُلا گئے مدارس بل جو مولانا صاحب جس کا مطالبہ کر رہے ہیں ایک منٹ کون سا بل واپس لینے کا آپ نے مجھے پتا ہے واپس لینے کا نہیں دستخط کا مطالبہ تھا جو صدر مملکت کے پاس موجود تھا لیکن وہ واپس بھیج دیا گیا دستخط ہوں گے کانسی چوش آئینی طور پر صدر پاکستان پا بند ہے یا دستخط کر رہے ہیں یہاں واپس بھیجے جس میں نہیں بات کیا ہے there is nothing new in it آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مولانا کا مطاق اب تک ہوا نہیں تاخیر کا شکار ہے کمیٹمنٹس پوری نہیں کی گئی وعدہ خلافی کی بات کر رہے ہیں وہ یہ پتہ نہیں کون کس نے یہ فکرہ دیا اور کس نے چھاپا ابھی زیغم نے بہت پیاری بات کی ہے زیغم نے کہا کہ ایک شیخ رشید تھا ایک شیخ رشید اور آگیا وہ شیخ رشید نے کتنی عیدوں کے اوپر قربانیاں دینی کی آپ سے وعدہ کیا اور مجھ سے وعدہ کیا آپ کہہ رہے ہیں فیصل وارڈا irrelevant ہے جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں میں لفظ کسی کے بارے میں irrelevant نہیں کہتا سر وہ پلیٹیکل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں گورنمنٹ پر بانی پی ٹی آئی پر مولانا پر بلاول بھٹو پر ایک کو دوسرے سے بہتر کہہ رہے ہیں میں میں نے کسی کو نہ بہتر کہا نہ برا کہا ٹھیک ہو گیا پھر ہم بریک لیتے ہیں میں ان کو irrelevant میں نے بات پہری پوشن نہیں گیا کہنے کو تو بریک لینے دے نا پھر آپ کہہ رہے ہیں کچھ ایسا نہیں سب سب کے اخبار میں چھپ گیا ہے میں نے پہلے بات میں آپ نے لفظ بولا میں کسی کو بھی irrelevant نہیں سمجھتا پاکستان کی پولٹکس میں آپ نے موازنہ جو دیا میں نے اس پہ سوال دکھا اوکے ٹھیک ہو گیا جی